اماری توبہ بھی توبہ کی مختاج ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی اگر اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پرگی خبر نہیں عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک مجرم کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھوں میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں کل سجدہ کیا مجھے فرشتو نے آج میرا حساب لکھنے بیٹھے ہیں عجیب لوگ ہیں ووٹ ابو جاہل جیسے لوگوں کو دیتے ہیں اور حاکم عزت عمر رضی اللہ عنہ جیسا تلاش کرتے ہیں کسی گھر میں بچے کردے رہے فاکے کسی گھر میں دیم کھاتی رہی گندم اے ابن آدم ہاتھوں کی لکی روپے نہیں بلکہ لکیریں بنانے والے پہ بروسہ کر منافق لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ آپ کی خوشیوں میں سب سے آگے اور مصیبت میں سب سے پیچھے ہوں گے انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے اگر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں دولت وراست سے مل سکتی ہے مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھیں تو اس سے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجئے گا منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سینے میں جان ہوتی ہے پر ان سے کچھ نہیں ہوتا حسنوں سے اڑان ہوتی ہے میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول تو کی لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی اسلام میں محبت کرنا اونا نہیں جس سے محبت کرو اس سے نکاح بھی کرو اور خوشی کے پیچھے درد یہ تو جہد اور مصیبت ہوتی ہے ہوگا سمندر کا بھی یقینا کوئی دکھ یوں ہی تو کوئی اتنا گہرا نہیں ہوتا ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایمبولینس اور پولیس سے پہلے پیزا پہنچ جاتا ہے جہاں سبزیاں تو فٹ پات پر بکتی ہیں مگر پیروں میں پہنے والے جوتے شیشوں میں ایمے پاس بے روزگار ہے اور انپر وزیر آزم اور ایمینے بنے ہوئے ہیں جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی جس گناہ سے انسان پر لانت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زینہ جس گناہ سے پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشا جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل جس گناہ سے نعمتیں چھن لی جاتی ہیں وہ ہے تکبر جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی جس گناہ سے رب نراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی جب کھونے کی نوبت آتی ہے تب پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے دریار نے نہر سے پوچھا تجھے سمندر نہیں بننا نہر نے پیار سے کہا بڑا بن کے کھارا ہو جانے سے بہتر ہے چھوٹا رہ کے میٹھا رہا جائے تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے جب اینڈ کا اینڈ سے رابطہ ختم ہو جائے تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈونڈو وفاداری کا ذکر ہو تو انسان کتوں کی مثال دیتا ہے مٹی سے پھر مٹی اور پھر مٹی میں سمجھ گئے ہو تو چھوڑ دو مغروری اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر ہی آپ کو عجر مل جاتا ہے زندگی میں قسم قدم اور کلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے پیسے کی امیری تو عام ہے دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے اچھے لوگوں کی مثال اس موبتی کی معنید ہے جو خود تکلیف اٹھا کر دوسرے کو روشنی مہیا کرتی ہے سب کو معاف کر کے سویا کرو زندگی کل کی مختاج نہیں شاید کوئی تراش کر قسمت سوار دے اس سوچ میں ہم عمر بر پتھر بنے رہے غم ہی ایسا ملا تھا کہ بات نماز تک جا پہنچی فقط ایک سجدہ کیا اور داستان خدا تک جا پہنچی اکل کہتی ہے تخت شاہانہ ملے عشق کہتا ہے کہ ویرانہ ملے بھوک اور مسکینی میں دن گزارنا کسی کمینے کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے وہ اپنے دل میں اس سے زنا کر چکا ہے جو شخص کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کے لیے شادی کرتا ہے وہ بے فکوف ہے سخی کو صحاوت کرتے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ بخل کبھی نہیں کر سکتا نیک عورت بے تہاشا دولت صرف تین چیزوں سے ملتی ہے محنت اللہ کی عبادت نظر جھکا کے چلنا جس نے درد چھپانا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا دیمک زدہ کتاب تھی یادوں کی زندگی ہر ورک کھولنے کی کوشش میں پھٹ گیا جو عورتیں لمبے بال رکھنے کی شوقین ہوتی ہیں وہ کبھی مرد سے بے وفائی نہیں کرتی اس دن تک محنت کرو جب تک تمہارا دستخط ایک آٹوگراف کہلائے دوسروں کو نصیت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بولیں کام کو بوجھ سمجھنے والوں کا کام گڑھتا اور بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے جبکہ شوق سے کام کرنے والوں کا کام بڑھتا اور بوجھ گڑھتا چلا جاتا ہے طبیب یو کوشش نہ کر تجھے کیا خبر میرے مرض کی تو عشق کر پھر چوٹ کھا پھر لکھ دوا میرے درد کی موسیقی 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 موسیقی